یہ حضور کے چہرے پر جلال آ گیا حضور میں اے عائشہ مجھے خدہجہ کے بارے تکلیف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خدہجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا میں اسے کیسے بول سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا خدہجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی فرماتے پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خدہجہ تلکبر رضی اللہ عنہ ہیں کہ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ کو بیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کے حضور سے چادر رحمت مانگ لو سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی میری والدہ چادر مانگنی ہے حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ذات فرمائے بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے حضور میں خدہجہ تنہیں چادر کیا کرنی ہے عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوہ ثابت ہوگا میری عارضو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے یہ حضور علیہ السلام کی صیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی عارضو کر رہی ہے مجھے اگر شہر کی چادر میں کفن مل گیا تو رب کے حضور میری یہ بخشش کی زمانت ہوگی حضور علیہ السلام نے چادر بھی عطا کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا فرمایا خدیجہ تُو نے تو صرف چادر مانگی ہے لاؤ ارتی جلدی لآا تیتو کی اگر تُو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا زمانے کو بتایا کہ بیوی کے لئے عزت کی مسند کس قدر معتبر ہوا کرتی ہے بہن بیٹی بیوی ماں باپ کے رشتوں کے بعد بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا آقا کریم علیہ السلام تشریف فرماتے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر ارز کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں رہتے کٹھے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی آج گر گر کا یہی دکھڑا ہے جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانہ دیتے ہیں کہ تُو نے باپ کے بعد کونسی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی آج کہا جاتا ہے تُو کہتا ہے عزت کوئی نہیں کرتا تیری عزت کس بات پہ کرے آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیصے تو ہم برتے ہیں گھر کے خرار جات تو ہم چلا رہے ہیں نہیں لیکن میرے حضور علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی عزت کی حضور میں کماتا ہوں بھائی کماتا نہیں رہتے کٹھیں اخراجات سانجھیں میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے یار اس ایک بات پر پوری زندگی گزاری جا سکتی صحیح یہ تو کرم ہو گیا کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دی لینے والا نہیں بنایا اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دی تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی لکھ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دھوڑتا تیرے دماغ میں لکھ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے تجھے اپنی ڈگریوں پر ناس ہے تیرے سے بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھر دیں تو آج گومنے والے کرسی پر بیٹھ کر کہتا کہ میں نے محنت بڑی کی ہے میاں اگر صرف محنت کے بلبوتے پر ملتا تو تیرے خاندان کے تجھ سے زیادہ محنت کرنے والے ابھی تک وہیں پر کھڑے ہیں یہ تو کرم ہو گیا اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنایا اگر تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا یہ اس کا کرم تھا اور اگر اللہ نے ہاتھ بڑا کر کیا ہے تمہارا تو تمہیں انچہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے ایم اے وزیروں کے ہاتھ داوتیں اڑاتا پھرے تجھے تو انچہ اس لیے کیا تھا کہ تو پلڑ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو بوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے آج ہر شخص جاتا ہے میں بھی راتو رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤ تو بوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی آتا کرتا ہے وقت سیمٹ گیا بات مکمل کرو صاحب یہ وہ جوڑنے کی تعلیمات ہیں جو میرے حضور لے کر آئے لیکن آج ہم دیکھیں وہ تعلیمات ہمیں کہاں نظر آتی آج ہم نے خاندان توڑ دیئے برادویاں توڑ دیئے رشتے توڑ دے بھائیوں کو لڑا دیا آج ہم نے بہنوں میں نفرت پھیلا دی اور ہم مطمئن ہو کر سو بھی جاتے ہیں صاحب حضور تو ساری زندگی امت کو جوڑنے کا درس دیتے رہے آج ہم نے حضور کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشنی کی جنڈیاں بھی لگا دی ہم نے جنڈے بھی نصب کر دی ہم نے پھول بھی رکھے ہم نے کلیاں بھی رکھی ہم نے مٹھائیاں بھی کھلائیں ہم نے دیگیں بھی بانٹ لیں یہ سب کام باعث سے برکت ہے بیٹا میں ان کی نفی نہیں کرتا وہ تو نادان ہے جو اس عنوان پر بھی علج پڑتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے فتوے ہیں جو امت کو لگا دیے جاتے ہیں اس بات پر جگڑا نہیں یہ سادہ سی بات یہ بھی ہم آ رہے تھے رات بارہ بج رہے ہیں تو ہمارے کچھ نوجوان ہمیں باہر لینے کے لئے چلے جبکہ رستا تو ہمیں بھی کچھ اندازہ تھا لیکن یہ آنے والے کا ایک استقبال ہے یہ پھول یہ کلیاں کس لی ہے میاں یہ آنے والے کا استقبال ہے انہوں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا نہیں ہوگا کہ حضرت عبداللہ بھائی آ رہے ہیں تو ہم کیا استقبال کے لئے جا سکتے ہیں کیا کوئی شریح طور پر نجائز تو نہیں ہے کوئی حدیث اس کے بغیرے میں تو نہیں نہ انہوں نے پوچھی ہوگی نہ کسی مفتی صاحب نے ان کو منع کیا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ سارے جانتے ہیں کہ انسانوں کی بسی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں اس میں مسلک تو مسلک رہ گئے اس میں تو کسی مذہب کا بھی کوئی اختلاف نہیں یہودیت عیسائیت ہندویزم سکھ ہزم کوئی دنیا کا مذہب آپ اٹھا لیں میں کہہ رہا ہوں انسانوں کی بستی کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص آتا لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں توجہ چاہوں گا اس ایک جملے پر کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے حضور والا نبیوں کے امام آئیں تو استقبال نہیں کرنا چاہیے یہ تو کوئی جگڑا بنتا ہی نہیں تھا میاں یہ تو اختلاف کا عنوان ہی نہیں تھا یہ تو ستم ہوا کہ جس نام نے امت کو جوڑنا تھا ہم اسی نام پر علج پڑے اور ہم اسی پر جگڑے اور فتوے لے کر آگے اور یہ دوسری بات بھی ہے میاں جو استقبال کا تعلق ہے نا یہ دلائل اور فتووں کے ساتھ نہیں یہ تو محبت کا اور دل کا رشتہ ہوتا ہے میں نے فون کر کے نہیں کہا تھا کہ میرے لئے آجانا اور نہ ہی ان کو کسی نے زور سے دلائل دیئے تھے کہ تمہیں جانا چاہیے یہ محبت کا تعلق ہے اور جو محبت ہوتی ہے وہ دلیل نہیں مانگتی وہ تو استقبال کر دیا کرتی ہے تو اگر کوئی اس پر علج رہا ہے تو اس کا اپنا عنوان ہے اس کو رہنے تو وہیں پر وہ سوچے گا تو کبھی نہ کبھی پہنچائے گا منزل پر جگڑا نہ کرو میں تم سے یہ بات کرتا ہوں کہ بیٹا یہ کم کمے یہ روشنیاں یہ چراغاں یہ جنڈیاں یہ پھول یہ کلیاں یہ مٹھائیاں یہ دے گئیں یہ سب کام اپنی جگہ باعث برکت ہے لیکن بیٹا یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے یہ منزل نہیں ہے اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا یہ تو آغاز سفر ہے حضور آئے ہم نے جنڈیاں کم کمے روشنیاں چراغاں پھول کلیاں مٹھائیاں دے گئیں یہ سب ہم نے ان کی راہوں پر رکھے یہ محبت کے انداز اپنی جگہ یہ آغاز سفر ہے بیٹا یہ منزل نہیں ہے منزل میرے حضور کی صیرت ہے منزل میرے حضور کا گردار ہے منزل میرے حضور کا پیغام ہے ہم نے آغاز سفر سے منزل کا بھی سفر کرنا ہے کتنا اچھا ہو کہ کوئی نوجوان آج جب محفل سے اٹھ کر جائے تو بڑے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر مافی مانگ لیں اور کہے ابا جی بڑی غلطیاں ہوگی بڑی خطائیں ہوگی کئی بار لہجہ بھی انچا ہوا کئی بار سختی بھی میرے لہجے میں نظر آئی آئے سچی توبہ کرتو آئندہ کبھی آپ کی گستاخی نہیں کروں گا باپ پکڑ کر بیٹے کو سینے سے لگا لے اور کہے بیٹا مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ تجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا لیکن بیٹا یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت ملی کہاں سے ہے تو کہ ابو آپ کو نہیں پتا رات ہی تو ان کا ملاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی ہے یہ بھی ایک ملاد ہے ہم نے یہ والا ملاد بھی منانا ہے ہاں ہاں کوئی نوجوان جا کے بڑی ماں کے پاؤں پکڑ کے ماں کو راضی کر لے تو ماں تو ہس کے یہی کہے گی میں تو پہلے تیرے سے راضی ہوں بھلا میں نے تیرے سے کیوں ناراض ہونا ہے لیکن بیٹا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تجھے غلطیوں کا احساس ہوا لیکن یہ بھی تو بتاؤ یہ احساس کی دولت یہ مٹھا لہجہ یہ پیار برا انداز آیا کہاں سے یہ عدب کی خیرات تمہیں ملی کہاں سے ہے تو وہ کہ ہمیں آپ کو نہیں پتا رات ہی تو ان کا ملاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں ان کی رضائی والدہ بھی آئی تو کندوں کی چادر اتار کے قدموں